ڈاڑی کا کٹانا شیو بنوانا اور ڈاڑی ساپ کرانا ڈاڑی کا ساپ کرانا کیا پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب فرض ہے ڈاڑی رکھنا یا واجب ہے اگر یہ کہہ کہہ دیا جائے کہ ڈاڑی کا رکھنا واجب ہے تو سمجھتے ہیں تو پھر ہلکی درزے کی چیز فرض نہیں ہے اب ٹینشن نہیں ہے ڈاڑی کا رکھنا واجب ہے اور ایک مٹری داڑی سے پہلے داڑی اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا کسی بھی سائیڈ سے یہ گناہ کبیرہ ہے جس آدمی نے داڑی کٹ آئی اور کٹوا دی اور ساپ کر آ دی یا ساپ نہیں کر آئی آج کل ایک بیچ کا معاملہ جوہار نکل گیا کیا کہ فرنچ کٹ رکھ لو نہ داڑی اور نہ کلین شیو بیچ کا معاملہ لے کر کے آگے تو دونوں کا وہی حکم ہے دونوں کا معاملہ وہی ہے یہ فرنچ کٹ اور ہلکے سے خالی بلیک کرنے والے یہ داڑی کے حکم میں نہیں آئیں گے رکھنے کے لئے ان کے لئے کوئی معاملہ نہیں ہے داڑی کا کٹوانا گناہی کبیر ہے کسی آدمی نے داڑی کٹوا دی اور کٹوا دی اور کٹوانی کے بعد میں اب آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ کون ہے بولیے ذرا بلند آواز سے فاسق ہے کیا کہا جائے گا اسے فاسق ہے مسلمان ہیں لیکن فاسق ہے گناہی کبیرہ کیا ہے اس نے لہذا فاسق ہو گیا اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ یہ گناہ چھوٹ کر کے ہو گا یا کلن کلہ بھی رہے گا یہ تو کلن کلہ ہے سب کے سامنے جہاں جا رہا ہے وہاں پہ کنین شیو ہو کر کے جا رہا ہے ایسا تو ہے نہیں کہ کمرے میں جا کر کے اس کے داڑی ساپ ہے اور باہر نکل رہا ہے تو داڑی نظر آ رہی ہے ایسا تو ہے نہیں وہ تو جہاں ہیں بلکل علیل اعلان تہل ہے مزے کے ساتھ میں تو ایسے آدمی کے لیے دوسرا اوپر بھی آئے گا کہ اس کو فاسق کے ساتھ کیا کہا جائے گا فاجر کہا جائے گا غور فرمائیں کہ ہم اور آپ ذرا سے نفس کی لذت کی خاطر اور ذرا سے مزے کی خاطر اللہ نہ کرے اپنے آنکھ کو کتنی بڑی مصیبت میں ڈالیں کتنا بڑا عذاب اپنے سر پہ مول لے ہیں اور کیا جاتا ہے اگر ہم چہروں کے اوپر داڑی سجا جائیں کیا کمی آ جاتی ہے اگر شادی شدہ نہیں ہے تو ادھر کرتے ہیں کہ اگر ہم نے داڑی رکھ لیے تو رشتے نہیں آئیں گے یہ نوجوان ادھر لے کر کے آتے ہیں کہ رشتے نہیں آئیں گے ذرا رکھو داڑی اور پھر بتانا اگر رشتہ پہلے دو آ رہے تھے تو داڑی کے بعد اللہ نے چاہا چار آئیں گے کوئی پریشانی نہیں کیا مطلب بنتا ہے نہ آنے کا یہ صرف ایک شیطانی لوگ ہیں چلیں اگر یہ مان بھی لیا جائے فیلحال کے لیے لیکن ماشاءاللہ پھر شادی کے بعد میں کونسی رکاوٹ ہے اب تو شادی بھی ہو گئی اب کیوں نہیں رکھ رہے اب کیا کہتے ہیں ذرا ساٹھ ستر سال کے ہو جائیں اس کے بعد میں رکھ لیں گے اچھا لگ رہا ہے موت کے فرشتے سے ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ساٹھ سے پہلے میں آؤں گا ہی نہیں تمہارے پر بے فکر ہو کہ جیو ساٹھ سکتا ساٹھ کے بعد ہی میں تشریف لے کر کیا ہوں گا ایسے کہاں ہیں ہمارے لیے معاملہ پتہ نہیں کب جانا پڑے جائے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس لیے میرے مسلمان بھائیوں تھوڑی سی توجہ کرو امت کرو میں نے اس کی وضاحت اس لیے کیا آپ کے سامنے کہ ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے جنہیں اس کا گناہ نہیں پتا تھا اور یہ چیز ذہن میں نہیں تھی تو بس چل رہی تھی یہ غلطی لیکن آج آپ نے اس کی اصل حیثیت سمجھ لیا گناہ کا مقام سمجھ لیا فاسق اور فاجر کا مطلب سمجھ لیا تو اب اس گناہ کے قریب نہیں جانا چاہئے بچیں گے انشاءاللہ بچیں گے انشاءاللہ مطلب سمجھ لیا موسیقی